تقریب حضور سے صحابہ سے ثابت ہے نکاح کا اعلان عام کیا کرو مسجدوں میں منقد کیا کوئی حیران ہوتا ہوں کیوں نہیں علماء اکرام نے اس کی طرح توجہ دلائی عیسائیوں نے آج تک اپنے چرچ کی اور اپنے پادری کی عزت یہ رکھی ہے کہ شہزادے اور شہزادی کی شادی ہوگی وہ بھی پادری چرچ میں آئے گا نمبر دو نکاح کے موقع پر کوئی دعوت اکرام نہیں کوئی ثابت نہیں دعوت اکرام صرف ایک ہے وہ ولیمہ ہے اور اس قدر معقول بات ہے سب باپ اپنے سینوں پر ہاتھ رکھتا سو جائے وہ میری بات سنیں کیا بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے کا وقت جو ہے وہ خوشی کا وقت ہوتا ہے خوشی نہیں ہے ماں صرف یہ ہوتا ہے عیسائی آف ریلیف ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا اللہ نے آج بورا کرا دیا تو ان سے مرگ پلاؤ کھانا اور متنجن کھانا میں معقول بات نہیں معقول بات کیا ہے لڑکا اس کا گھر آباد ہوا ہے وہ ولیمہ کری اس پر باقاعدہ حادیث ولیمہ ضرور کرو جائے ایک ہی مکری ہو تمہارے پاس زبا کرو کھاٹو کھلاو یہاں تک کہا کہ بیسہ تامو تام الولیمہ برا کھانا ہے ولیمہ کا کہ اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا اپنے احباب کو دوشتوں کو بلایا جاتا تو جس رسول نے اتنی تفصیل سے حکم دیا وہ ایک دعوت کا وہ دوسری دعوت میں بھی خیر ہوتا ہے میں بیان کرنا جب نکاح مسجد میں اور کوئی دعوت اتام نہیں تو بارات کا تصور خلاص بارات کس بلا کا نام ہے قرآن میں تو کوئی ذکری نہیں حضرت فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کچھ خواتین جا کر چھوڑائی تھی اس حجرے میں جو ایک انساری صحابی نے حضرت علی کو دیا تھا ان کا تو کوئی گھر بھی نہیں تھا چوتھی چیز جہیز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں خالی سندوانہ رسم خالی سندوانہ رسم خالی سندوانہ رسم ان دعوت میں کیوں ہے وہ اس لیے ہے معقول بات ہے کہ لڑکی کا براست میں کوئی حصہ ہی نہیں وہ تو جب گھر سے نکل رہے یہ کوئی دے دل آکے رخصت کر دو دان دہیج یہ خیرات ہے لڑکی کا حق کوئی نہیں ہے در پر اسلام میں تو لڑکی وارث ہے وارث فوت ہوں گے براست تقسیم ہوگی والدہ فوت ہوں گی ملکی ہے ملکیت وہ تقسیم ہوگی شادی کے باقی کوئی جہس اسلام میں دے اتعن شادی کو آسان کرو زنہ کو مشکل بناو فلسفہ یہ ہے کہ لڑکی کے باپ پر ایک پیسے کا بوجھ نہیں وہ لڑکی پال کو اس کے دوبارے حوالے کر دی اب اور کیا چاہتے ہو مرد کو چیلنج دیا ہے تم مرد ہو پھر تم دو گئے اور سب سے بڑھ کر کیا ہو رہا ہے آج کل بھی ہوتا ہے ہمارے ایک کچھ کام ہوتے ہیں اسلامی کچھ وہی ہندوانہ پس منظر نکاح کی